شکارگاہ ترال میں آج سوچتا پکواڑے پروگرام کے تحت بلوک آفیس ترال اور محکم وائلڈ علیف کی آفصے اشتراک سے مکمل سفائی مہم چلائی گئی اس موقع پر بلوک ڈیولوپنٹ آفیسر ترال اس مہم کی آز خود نگرانی کر رہے تھے مہم میں بلوک آفیس ترال کے تمام ملازمین اور افسران کے علاوہ محکم وائلڈ علیف نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے ادھر سعید آباد پستو نگران میں بھی اس جگہ کی محکم دہی ترقی نے سفائی کی ہے جس کے حوالے سے چند روز پہلے ہم نے ایک خبر شائع کی تھی لوگوں نے محکم دہی ترقی کا شکریہ ادا کیا ہے اس دوران محکم دہی ترقی آریپل نے علاقے کی آبادی سے بستی کو ساپ شفاف رکھنے میں انہیں مکمل تعوون دینے کی اپیل کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ سب سے پہلے تو یہ چیز میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صفائی جو ہے یہ ہم سب کا ایک رائٹ ہی نہیں ہے ڈیوٹی بھی ہم سب پر آئید ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک پروگرام چلایا ہے اور یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے تو اس سال بھی ہمارا یہ جو پروگرام ہے سوشتہ پخواڑا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پچھلے سال بھی سوشتہ ہی سیوہ پروگرام جاری کیا گیا تھا یہ چیز ذہن میں ڈال دیں کہ صفائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم اپنے ماحول کو آلودہ کریں گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے ہمارا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہمارے عونرابل پرائم منسٹر ہیں ان کا ڈریم بھی ہے کہ پاکیز کی سوشتہ ہمارے اس ملک میں اس کو بہت امپورٹنس دی جائے اور اس کے لئے لوگ آگے آئیں تو اسی سلسلے میں ہمارے جو یہاں پر ودی ریپٹی کمیشنر ہیں پلواما میں تو انہوں نے بھی ہمارا جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھدہ گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام ہے اس سلسلے میں ہمیں کئی ڈیریکشنز دی تھی تو ہم نے کل سے یہ سوشتہ کا پروگرام چلایا ہے ہم نے آج اپنے پانچائد حلکوں میں صفائی کی ہے گورنمنٹ بیلڈنگز کی صفائی کی ہے گلی کوچوں کی صفائی کی ہے جس میں میرے پانچائد حلکے میں جتنے بھی میرے ملازمین انہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پھر ہم نے بلوک ہڑکا وارٹر کی بھی صفائی کی تو پھر اس میں ہمیں یہ خیال آیا کہ یہاں پر ہمارے جو بلوک ترال میں شکارگاہ ہے تو ہم یہاں آ کر صفائی کریں اور یہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر بچے ایکسکرشن وغیرہ آتے ہیں تو ہم نے سوچا چلو اگر تھوڑا وہاں پر کوڑا کر کر جمع ہوگا ہم اس کی صفائی کریں گے اور یہاں پر یہ چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یہ سلسلے کی ایک کڑی ہے ہم آگے جا کر بھی یہ صفائی کا پروگرام جو ہے وہ چالو رکھیں گے اور لوگوں سے یہ موجبانہ اپیل رہے گی کہ وہ اپنے ماحول کو آلوزہ نہ کریں صفائی رکھیں کیونکہ ہم جو اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو جو لگیسی دے رہے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ماحول کو خراب کر دیں ختم کر دیں اور ان کا سروائیول مشکل میں پڑ جائے شکریہ